جنوبی کشمیر کے کلگام ظلم میں آج صبح بادل فتنی کا واقعہ پیش آیا ہے اور اس صبح بادل فتنی کے واقعے میں ایک شخص کی معتواقہ ہوئی ہے جبکہ تین دیگر زخمی ہوئے ہیں آپ کو بتاتے چلی یہ بادل فتنی کا واقعہ کلگام کے بنوار دمہال ہانجی پورا میں آج علل صبح پیش آیا ہے اور بادل فتنے سے پورے علاقے میں افراد تفریف پیل گئی ہے اور اس کی زد میں آ کر ایک شہری کی موتوا کا ہوئی ہے جبکہ کہی دیگر جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں جنہیں علاج و موالجہ کے لئے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور یہ محلوک کی جو شناکت ہے وہ مقتار احمد چوہان ولد محمد حسین چوہان کے طور پر ہوئی ہے جبکہ زخمی شخص کی شناکت ہے رفاقت احمد چوہان ولد محمد حسین چوہان کے طور پر ہوئی ہے اور یہ دونوں جو ہے بنگوار بالا کے رہنے والے ہیں وہی پولیس اور مقام انتظامیہ جو ہے وہ موقع پر پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر پوری صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں جو آسمانی بجری گرنے سے ایک بچے کی جو پندرہ سال کا ہے اس کی برد قسمتی سے موت ہوئی اور ایک بچہ زخمی ہوا اور اس میں کچھ مویشی ہو مویشی بھی اس میں ان کی وہ بھی مارے گئے تو اسی وقت طورن ڈیسی صاحب کی ڈیریکشن پر ہماری جو ازیار پیٹیم اور ہمارے جو کنسرند میجسٹریٹ ہے وہ موقع پر پہنچ گئے ہیں تو انشاءاللہ جو بھی دیسٹک ایڈیریکشن کی طرف سے ہدایت ہے کہ جو بھی ان کو جو رلیف ہے انشاءاللہ طرنت ان کو رلیف دیا جائے گا اور جو بھی ان کو مدد کی ضرورت ہوگی تو ڈیسی صاحب نے اتنا پورے ہدایت دیے کہ پوری مدد ان کو کی جائے گی جو بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں انشاءاللہ ہم ان کو پوری مدد کریں جانی نقصان ہوا ایک بچہ جو سولہ سال کا تھا اس کی گتوی اور ایک بچہ زخمی ہے اور دو جو جانور ہے دو جانور بھی اس میں لوگ میں آجل ہو گئے تو باقی اللہ کا یہ کرنا ہے کیونکہ بارش صبح صبح ہوئی ہے اور صبح ہی ہے لائٹننگ سے ہوئی کلوڈ بسک نہیں ہو بلکہ لائٹننگ سے وہاں ہوئی وہ باہر جنگر لے کے باہر گئے تھے جو بیڑ بکری بغیرہ لے کے باہر گئے تھے بلکل پوری ٹیم میجسٹریٹ کے ساتھ وہاں موجود ہے بارش ہوئے تو اس بارش میں خطرہ ہوتا ہے کہ کلوڈ برسک بغیرہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور یہ ایریا ہی ایسا ہے پچھلے دو سالوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو یہی ہماری گزارش ہے کہ لوگوں کو اس بارش میں اپنے بچوں کو اندر رکھیں کہیں ندی نالو میں اس ایریا میں جانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ کچھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے تو میری یہی گزارش ہے کہ بلکل سیم رکھیں اور سبر تحمل سے کام لیں اور اپنے آپ کا اور اپنے بچوں کا خیار